اسلام علیکم ویوبرز آپ دیکھتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بی ایک کامرلز آج کس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کن ریزن کی بنا پر ایمازون پاکستان کو سیلنگ اکاؤنٹ پر بین کرنے جا رہا ہے ایک دفعہ پھر سے پاکستان کے جتنے بھی سیلنگ اکاؤنٹ ہیں وہ بین ہونے جا رہے ہیں اس کی کیا ریزن ہے پچھلے جنہوں کے اندر ایمازون نے تقریبا سات ہزار پلاس اکاؤنٹ جو ہیں وہ بین کر دی ہیں اور وہ ایمازون کے پر فردر سیل نہیں کر سکتے اب ایمازون کیا کر رہا ہے کہ مزید اس کو فیلٹر آؤٹ کر رہا ہے کوئی جتنے بھی سیلرز ہیں جو سکیم کر رہے ہیں وہ ان کو بین کرنے جا رہا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ایڈرز کو سپلائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو میر سکے تو میں آج آپ کو ایک کمپلیٹ ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ وہ کن وجوہات پر ایمازون پاکستان کو بین کرنا ہے اب کیا ہوا کہ دوہزار اکیس میں ایمازون پاکستان کو سیلر اکاؤنٹ جانے پر علاو کیا تو پھر موسٹی سیلر نے پاکستان سے کاؤنٹ بنانا سٹارٹ کر دیا اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ لوگوں نے ڈروپ شیپ کرنا سٹارٹ کر دیا ڈروپ شیپنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ آرڈٹ لے لیتے ہیں ہر لسٹنگ کے اوپر جو زیادہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو بجا کے آرڈٹ لے لیتے ہیں آرڈٹ لے کے پھر کسٹمر کو ڈلیوری نہیں دیتے جب آپ کسٹمر کو پورڈٹ شیپ نہیں کرو گے جب کسٹمر کو نہیں سینڈ کرو گے تو کسٹمر جو ہے ایمازون کو کمپلین کرے گا کہ میں نے یہ باری پورڈٹ سینڈ کی تھی اور مجھے وہ نہیں ملیا بھی تاک تو پاکستانی سیلر نے کیا کیا کہ میکسیم آرڈر حاصل کیے میکسیم آرڈر لینے کے بعد اس کے بعد انہوں نے پیمنٹ ویڈ ڈروپ دربا لی اور کسٹمر کو جو ہے وہ انہوں نے آرڈر نہیں بیجے جب انہوں نے کسٹمر کو آرڈر نہیں بیجے تو کیا ہوا کہ ایمازون نے ایکچلی نہ سٹارٹ کر دیا تو پھر ایسا ایسا جب ایمازون نے دیکھا کہ موسٹلی آف سیلر جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں جو کہ ڈروپ شیپن کر رہے ہیں اور کسٹمر کو پارسل اور ان کے آرڈر ڈلیور نہیں کر رہے تو ایمازون نے سب کو بین کر دیا اور ایک الارٹ ہے ٹھیک ہے ایک ویڈ کی جاری ہے کہ تقریباً ایک دو منت کے اندر پاکستان کو پرمنٹلی بین کر دے گا پی پال پہلے پاکستان میں نہیں ہے ایمازون پچھلے دنوں آیا تو وہ بھی بین ہونے جا رہا ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے بھی اگر آپ یہ سب کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایمازون پر سیلنگ کریں اس کو حلال بزنس کی طرف کرنورٹ کریں نہ کہ حرام کی طرف لے گئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس بزنس کو حلال کی طرف لے گانا چاہتے ہیں تو پروپلی بزنس کریں اچھا خاصا ریونی جو نیٹ ہو سکتا ہے آپ ایک نیکٹی وی میں اپنی اتنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں یہ انرجی اگر آپ پوسٹی وی میں آ جائیں تو آپ کو آڈرز بھی آئیں گے آپ کی سیلز بھی ہوگی آپ کا اکاؤنٹ بھی اس پر نہیں جائے گا اور پاکستان کا نام بھی بلیک رسک پر نہیں آئے گا تو اگر آپ سب یہ سب سوچ لیں کہ اگر جتنی کوشش جتنی محنت ہم اس دونوں طریقے میں کر رہے ہیں اگر یہ ہی ہم اس طرح کریں تو ہمیں سیلز بھی آئیں گی سارا کچھ ہوگا بیسی آڈرز آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات تو اس کے اندر برکر ڈال دے لیکن یہ کہ ہم لوگ ہیں جو اس کا دو نمبر یوز کر رہے ہیں تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں کیونکہ امازون پاکستان کو بین کر دینا ہے اگر اس دفعہ امازون پاکستان کو بین کر دیتا ہے تو یہ پوری زندگی کے لیے دوارہ اللہ نہیں کرے گا کیونکہ جب فرس ٹائم امازون نے پاکستان کو سیلز بھی کامل مرانے پر بین کیا تھا تب بھی یہ ریزن تھی لیکن اب دوسری طرح پھر مسٹیک ریپیٹ ہو جا رہی ہے تو میری آپ سب سے بزارش ہے کہ آپ اگر اس طرح سیلنگ کر رہے ہیں تو نہ کریں ایک پروپر لیوی میں بزنس کریں اور اپنے بزنس کو ہلار کی طرف کنورٹ کریں موسیقی